نمسکار سوگت آپ سبی کا خبر جھارکھن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ رازدھانی راچی کو کلنکت کرنے والے بہو چرچت لاؤ کالیج چھاترہ ساموہک دشکر ماملے میں راچی زلہ عدالت نے سبھی گیار آروپیوں کو دوشی قرار دیا ہے اس ماملے میں کورٹ دوشیوں کو آگامی سوموار یعنی دو مارش کو سزا سنائے گا کورٹ نے سبھی آروپیوں کو اپہن ساموہک دشکرم مارپیٹ اور چوری کا دوشی پایا ہے لاؤ کی چھاترہ کو ملا انصاف سبھی گیارہ آروپی دوشی قرار دو مارچ کو سنائی جائے گی سزا بیتے چھبیس نومبر سال دوہزار انیس کو کانون کی پڑھائی کر رہی چھاترہ کے ساتھ ہوئے ساموہک دشکر ماملے میں کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے سبھی آروپیوں کو دوشی قرار دیا ہے دوشکرم میں شامل سبھی ابھیکتوں کو آئی پی سی کی ویبھن دھاراؤں کے تحت عدالت میں دوشی پایا کولیج جو رانچی میں نلسیو ہے ان کی ایک چھاترہ کے ساتھ میں ساموہکد بلتکار کیڈنیپ کرنے کے بعد میں کیا گیا تھا اور تطپت کروائی کرتے ہوئے تین مہنا کے بھیتر میں پولیس کے دوارا جس کو کی ہم لوگ ہردام آروپی سمجھتے ہیں اور ان کے کاریے کرنے کے چھمتا پر ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں دوشکرم میں شامل سبھی ابھیکتوں کو آئی پی سی کی ویبھن دھاراؤں کے تحت عدالت نے دوشی پایا ہے آئی پی سی کی دھارہ 376 ڈی یعنی دوشکرم 326 ڈیڈنیپنگ 323 ڈیڈ 120 ڈیڈ اور آئی پی سی کی دھارہ 411 یعنی چوری کا سامان برامد کرنے کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے جن دھاراؤں کے تحت ابھیکتوں کو دوشی پایا گیا ہے ان دھاراؤں میں دوشیوں کو ادھکتما آجیون کار آواز کی سزا ہو سکتی ہے وہیں نیونتم 30 سال سشرم کار آواز کی سزا سنائی جا سکتی ہے اپنے طرف سے بہت پریاز کیا ہوں دیفنس میں جتنے طرح کروس ہونا چاہیے میں نے کروس کیا ہوں لیکن اس میں پلیس کا جو کام ہے جو کام کیا اپنے طرح ستر سے پروسکرشن کا جو کام تک کیا میں اپنے طرف سے پوری کام کیا ہوں اگر بھگٹک ہوگا اس کے آگنس میں میں آگے بڑھوں گا سال 2019 کے 26 نومبر کو لاؤ یونیورسٹی کی چھاترہ کے ساتھ ساموہک دشکرم کی گھٹنا کو بارہ آروپیوں نے انجام دیا تھا اس کے بعد پولس نے بھی معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے 48 گھنٹے کے بھیتر سبھی بارہ آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا آروپیوں کی گرفتاری کے بعد فاسٹ ٹریک کوٹ کے تحت سنوائی چلی اور 26 فروری کی تاریخ فیصلے کے لیے نردھارت کر دی گئی پھر دوران بارہ آروپیوں میں سے ایک ابھیوکت کا انڈر ایج ہونے کی وجہ سے جووینائی جسٹس بورڈ میں معاملے کی سنوائی چلے گی کامران جلیلی زی میڈیا رانچی ایک بار پھر جھارکن میں لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا گملا کی ہے آروپی نے پہلے دھرم چھپا کر اپنے پریم جال بھی یوکتی کو فسایا اور پھر اس کے ساتھ سمبند بنائے جب یوکتی نے شادی کی بات کی تو اس کی پٹائی کرتی اب آروپی یوکتی پر دھرمانترن کا دباؤ بنا رہا ہے گملا میں سامنے آیا لف جہاد کا معاملہ گھرم چھپا کر لڑکی کو پریم جال میں فسایا گھر سے بھگایا جبرن کر آیا گھرپات گملا میں لف جہاد کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے 29 ورشی یوکتی نے ریحان عجیم نام کے یوکت پر دھرم چھپا کر پریم جال میں فسانے اور شادی کے نام پر ڈیڑھ سال تک یون شوشن کرنے کا آروپ لگایا ہے یوکتی اپنی شکایت لے کر اس پی کے پاس پہنچی اس نے کہا کہ آروپی شادی سے پہلے اس پر دھرم پریبرتن کا دباؤ بنا رہا تھا جب اس نے اس سے انکار کیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور اسے گھر سے نکال دیا گیا جب بھی شادی کا دباؤ بناتنی اس پر دھرم بدلنے کا دباؤ بنایا جاتا جب وہ رازی نہیں ہوئی تو مار پیٹ اور پولیس نے پیڑت یوکتی کو میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ پولیس اس ماملے میں کتنی جلدیکار روای کرتی ہے گملا سے رڑھیر کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میٹ گیا جھارکھن میں آج اینٹی کرپشن بیورو کی ٹیم ایکشن میں دکھی اے سی بی کی ٹیم نے ایک ساتھ رانچی دھنباد کے علاوہ الگ الگ یہاں کے کاریالوں میں چھاپے ماری کی اور کاغذاتوں کی چھانبین کی اے سی بی کو انیمتتا برتے جانے کی شکایت ملی تھی جس کے بعد یہ ابھیان چلایا گیا جھارکھن میں ایکشن میں اے سی بی اے سی بی کا ایک ساتھ چار ٹھکانوں پر چھاپا جھارکھن کے اینٹی کرپشن بیورو نے بودھوار کی صبح اچانت راج بھر میں کئی سرکاری پرتش تھانوں میں چھاپے ماری کی ہے اینٹی کرپشن بیورو کو شکایت ملی تھی کہ راج بھر میں نگر نگم کچھ تھانوں اور ریجسٹری آفیس میں بھاری انمتتا برتی گئی ہے اس کے علاوہ وہاں بھشتا چار کی شکایتیں بھی اے سی بی کو ملی تھی جس کے بعد اے سی بی ای جی کے آدیش پر جھارکھن کی رازہانی راچی سمیح ویبھن زلو میں لگاتار چھاپے ماری ابھیان چلایا اے سی بی کی رجسٹری آفیس نگر نگم دورنڈا تھانے سہیت کئی جگہوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور جس طریقے سے جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کی بھرستر چار سے جڑے کچھ ماملے سامنے آئے ہیں اور کاغذاتوں میں کئی انیامتہ کی بات سامنے آئی ہے جس کے بعد اے سی بی نے سرکاری دفتروں میں اپنی دبیش دی ہے حالکہ اس دبیش کے بعد اس کاروائی کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اس کے لئے اس وقت انتظار کرنا پڑے گا لیکن صاف طور پر اے سی بی کی دبیش سے پورے ایسے سنسطھانوں میں حلچہ سیمجھ گئی ہے اے سی بی کی الگ الگ پی میں رازہانی راچی میں راچی نگر نگم رجسٹری آفیس اور دورنڈا تھانے میں چھاپیماری کی راچی ستھگ رجسٹری آفیس میں اے سی بی ڈی ایس پی شدھا کرکٹا چھاپیماری کو لیڈ کر رہی تھی تو دورنڈا تھانے میں ڈی ایس پی ویتنات کی ادھکتہ میں کاغذار خنگالہ تھا باتجیت میں اے سی بی کے ادھکاری نے بتایا کہ چھاپیماری ایتیحاتن کی گئی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ رائٹ ٹو سرویس ایکٹ فالو کیا جا رہا ہے پبلک کے لیے جتنے بھی سیوائے ہیں جو گورنمنٹ آفیسز میں ہیں وہ صحیح طریقہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے پریبینٹیو ایکشن ہے ادھر اے سی بی کے ادھکاریوں نے دھنباد نگر نگم کاریالے میں بیٹھ کر فائلوں کو کھنگالا ایک ایک فائلوں کی جانس کی جا رہی ہے دھنباد نگر نگم کاریالے میں اے سی بی کی کارروائی کو لے کر ڈی ایم سی کے ادھکاری اور کرمچاری سکتے میں آگے ہیں جھارکن سرکار کو دھنباد اور راچی نگر نگم میں بھشتہ چار کی شکایت ملی ہے کسی کے بعد بائلوں کی جانچ کی جا رہی ہے جھارکن میں سرکار بدلی ہے اس جانچ کو راجے میں ستہ بدلاؤ کی نظریے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کامران جلیل زی میڈیا رانچ اینڈی کرپشن بیرو کی کارروائی پر اے سی بی کے ڈی آئی جی اسیم وکرانت منج نے کہا کہ جن کاریالوں اور پرتشتھانوں میں بھشتہ چار کے کارن جن سادھارن کو پریشانیاں ہونے کی شکایتیں آن طور پر ملتی ہیں ان سبھی ستھانوں پر جھارکن سرکار کے آدیش پر کارروائی کی جا رہی ہے رانچی نگر نگم کاریالے دھنباد نگر نگم کاریالے ریسٹری آفیس رانچی اے وام ڈورنڈا تھانا رانچی پر چھاپا ماری کی جاری ہے اور ابھی لیکھوں کی گہن جانچ کی جاری ہے ورطمان میں چھاپا ماری جاری ہے جو سندھیا تک چلنے کی سمبھاؤنا ہے ایک چھاپا ماری کے لیے مہا ندیشکس بیورو پرموک دورہ دیئے گئے نردیش کے علوک میں ڈی آئی جی اے سی بی کے دوارہ چارٹی میں گھٹھت کی گئی ہے اور کاروائی کی جاری ہے اے سی بی کے پریونٹیو ایکشن پر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے نگر نگم کی اے سی بی کی کارروائی کو میئر آشا لکڑا نے سرکار پر بدلے کی بھاونا کا آروپ لگایا ہے میئر کے آروپوں پر ستہ پکش نے پلٹوار کیا ہے اے سی بیورو کی ٹیم جھارکھنڈ کے کئی جگہوں پر پریونٹیو ایکشن کے تحت جانچ کے لیے پہنچی پس دوران رانچی کے نگر نگم کاریالے میں بھی اے سی بی کی ٹیم جانچ کے لیے پہنچی تھی اے سی بی کی ٹیم کو میئر آشا لکڑا نے جانچ سے روکا پر کہا کہ رانچی نگر نگم ایک اوٹونومس باڈی ہے اور یہاں بینہ سوچنا کے جانچ نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے راج سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بدلے کی بھاونا سے سرکار کار روائی کر رہی ہے رانچی کی میئر آشا لکڑا کے بیان پر جھارکنڈ مکتی مورچا کے کیندری مہا سچے سپریو بھٹا چارے نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے سی بی کا کام ہی ہے کہ کوئی شکایت ملتی ہے تو اس کی جانچ کریں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ زیرو ٹولرنس کی نیتی کی بات کرتے تھے پھر اے سی بی کو جانچ سے کیوں روک رہے ہیں میں دیکھیں یہ تو منہیں کہا بات ہے نا کہ چوڑ کے داری میں تنکا یہ لوگ کرپشن میں آکن ٹھڑوے ہوئے اور انٹی کرپشن بیوری کا کام ہی ہے کہ یہ کوئی شکایت ملتی ہو اور اس میں بی جے پی کرتا ہوتا نہیں ہے جھارکھن کا نیرمان ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھلے پانچ سالوں کی سرکار رہی ہے اے سی بی کچھ کام نہیں کرتا تھا پہلی بار اے سی بی حرکت میں دکھائی دیا ہے اس کا کارن ہے کہ سرکار بدلی ہے اور سرکار کا ماننا یہ ساپ ہے کہ کوئی بھرہشتہ چاری بچنا نہیں چاہیے ظاہر ہے اے سی بی کی ٹیم کو جانچ سے روکنے کے بعد زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے ایک اور میر آشا لکڑا اسے بدلے کی بھاونا قرار دے رہی ہیں وہیں جھارکھنڈ مکتی مورچہ اسے چور کی داڑھی میں تنکہ بتا رہی ہے سورف شکلا زی میڈیا رانچی نئی ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش اب تک تیہ نہیں ہو پایا ہے اور موجودہ تصویر یہی اشارہ کرتی ہے کہ ابھی اس میں اور سمیں لگ سکتا ہے دراصل سب سے بڑے ویپکشی دل یعنی بی جے پی نے بھلے ہی بابلال مارانڈی کو ویدھائک دل کا نیتا چن لیا ہو مگر اب تک بی جے پی کے اس فیصلے یا جے وی ایم الگ الگ گھٹوں میں ویلے پر سپیکر روین درنات مہتو نے کوئی بھی نرنے نہیں لیا ہے بجٹ ستر کو لے کر ویدھائک دل نیتاوں کی بیٹھک کے لیے بی جے پی سے بابلال مارانڈی کو نہیں بلکہ سی پی سنگھ کو آمنترن دیا گیا تو پردیپ یادو کو بطور جے وی ایم ویدھائک دل نیتا ب نیوتا دیا گیا 28 پروری سے نئے ویدھان سبھا میں ہونے والے بجٹ ستر کی تیاری کو لے کر ویدھان سبھا دھکش نے ویدھائک دل کے نیتاوں کی بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں بی جے پی ویدھائک دل کے نیتا کے طور پر بابلال مارانڈی کو بلانے کے بجائے سی پی سنگھ کو ورشت ویدھائک کے طور پر بی جے پی کی طرف سے بلائیا ہے جبکہ جے وی ایم ویدھائک دل کے نیتا کے طور پر پردیپ یادو کو بھی بلائیا ہے یعنی ویدھان سبھا میں بھیلے اور ویدھایت دل کے نیتا کا پیچ اُلجھا ہوا ہے بابولال مرانڈی کے بجائے سینئر میمبر سی پی سنگھ کو بیٹھک میں آمنترت کرنے اور جی بی ایم کی طرف سے پردی پی آدھو کو ویدھان سبھا ادھاکش دوارہ بلائے جانے پر بی جی پی کے نو نیوکت پردیش ادھاکش دیپک پرکاش نے کہا کہ ستہ پکش کے اور سے نکاراتمک راجنیتی کا پریچے دیا جا رہا ہے تکے ستہ پکش کے دوارہ اس پرکار کی نکاراتمک راجنیت کا پریچے ہے یہ اور نکاراتمک راجنیت سے لوگتنتر سوست نہیں ہوتا اور بیدھان سبھا پویتر مندر ہے وہاں پر نشپکشتہ اور امنداری سے کام کرنے چاہیے اسپیکر کو جب بی جی پی نے نشپکشتہ سے کام کرنے کی سلاہ دی تو جی ایم ایم کوٹے سے ہیمند سرکار کے منتری مِتھلیش تھاکور نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ ویدھان سبھا ادھاکش نشپکش بھومکہ ہی نبھا رہے ہیں پر بی جی پی کا جو چرطر ہے اس میں اس طرح کا کنفیوزن ہونا نشچت ہے ایک طرح کہا جائے تو بھگوان کے سنگیان دے گئی ہے اور کس نے کہا کہ وہ کسی کے پکش میں کام کر رہے ہیں اور باقی جو کانونی پہلو ہے اس پر تو ویدھان سبھا ادھاکش اچھی طرح سے بتا پائیں گے کہ کیا ماملہ ہے حال ہی میں بی جی پی ویدھائکوں نے بابولال مرانڈی کو اپنا نیتا ویدھائک دل چنا تھا اور اس کا پتر بھی بی جی پی ویدھائک کے پرتی نیدھی منڈل نے ویدھان سبھا سچیو کو سوپا تھا ادھر جی ویم سے باری باری سے نشکاشت ویدھائک پردی پیادو اور بندھو ترکی نے خود کو اصلی جی ویم بتاتے ہوئے کانگریس میں بلے کی سوچنا ویدھان سبھا ادھاکش کو دی ہے لیکن فلحال پورا ماملہ ہی انجھا ہوا ہے کمار چندن زی میڈیا راجی جے پی ایسی ساکشاتکار کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر ابھیرثی مورابادی ستھت باپو واتی کا نزدیک دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کے سمرتن میں بی جی پی ویدھائک اور نیتاؤں نے بھی دھرنا دیا بی جی پی نیتاؤں نے کہا ہے کہ جے پی ایسی کی وسنگتیوں پر بینا غور کی انٹریویو کی پرپیہ شروع کر دی گئی ہے بی جی پی نیتاؤں نے سرکار پر چھاتروں کے بھوششے کے پرتی سمویدنشیل ہونے کا عروب لگایا ہماری سٹرینڈز ہیں اس کے پرتی کوئی سمویدنشیل نہیں ہے ان کے بھوش کے پرتی کوئی سمویدنشیل نہیں ہے میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری سٹرینڈز جو ہمارے کندھار ہیں ہم جرور بھاشنوں میں دیتے ہیں تو اسے کیول ووٹ کا جریہ نہ بنایا جائے بہت دنبیرتا سے ابھیبھاوک کی طرح سمجھی جائے کیا ماننے مکھے منتری جی جب بپکچ میں تھے تو وہ ویسنگتیاں ویسنگتیاں دیکھتی تھی آج جب ستہ ان کے ہاتھ میں ہے جب پریورتن کرنے کی جمعیداری ان کے ہاتھ میں ہے تو ویسنگتیاں انہیں نہیں دیکھ رہی ہے اور انٹرویو کی پرکریہ شروع کروا دی گئی ہے تو کون سی بیوستہ اور اس پہ کون سا ویشواس وہ ان چھاتروں کے دل میں ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں یہ سرکار اس سمیں کافی بھروت کی دو تین چار دین تک سدن کو چلنے نہیں دیا گیا اسی بات کو لے کر آج ایسا کون سا ان لوگ کے اندر بات آ گئی کہ آج ان لوگ کے انٹرویو کرا رہا ہے پریشاہ اس کا کوئی مطلب نہیں رکھا تو ہم کہانا چاہیں گے کہ سدن میں ہم لوگ دروت کریں گے اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں راچی میں قریب ساڑھے سولہ کروڑ روپے کی لاغت سے بنی ملٹی سٹوری پارکنگ اوڈھاٹن کے ڈھائی سال بعد بھی بند پڑی ہوئی ہے پارکنگ کا اوڈھاٹن پور مکھی منتری رگوبرداز نے کیا تھا اسے دن پور مکھی منتری نے ریمز سٹیڈیم اور میکنائز لانڈری کا بھی شبھارم کیا تھا اوڈھاٹن تو بھوے طریقے سے ہو گیا لیکن ابھی تک یہ شروع ہوئی نہیں ہو پایا اس ملٹی سٹوریج پارکنگ میں تین سو گاڑیوں کو پارک کرنے کی بیوستہ ہے اس میں ریمز کے ڈاکٹر اور انے سٹاف کی گاڑیاں بھی پارک ہونی تھی لیکن پارکنگ شروع ہونے سے ریمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کی گاڑیاں ریمز کے گلیوں کے اندر روڑ کے اگل بگل میں کھڑی ہوتی ہیں جس سے کئی بار جام کی ستھتی بن جاتی ہے ملٹی سٹوریج پارکنگ جو ہے گاڑیوں کو رکھنے کے لیے تو گاڑیوں کو رکھیں اور یعنی اس کا کوئی اور دوسرا استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے کہ ایک رین بسیرہ کے روپ میں یا پھر اس کو وارڈ کے روپ میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں سوچالے اور اسنا ناگار کی صوبیدہ نہیں ہے تو صوبیدہ کو اگر ہم رو بحال کریں تو اس کو اور بھی دوسرے یوز میں بھی لا سکتے ہیں بوکاروں میں وستاپیت اور پولیس آمنے سامنے آ گئے ہیں دراصل وستاپیت سنیوکت مورچے کے بینر تلی نیو جن کی مانگ کو لے کر گرامیر آندولن کر رہے ہیں اسی دوران وستاپیتوں نے بی ایس اینل کی ایڈی ایم بیلڈنگ میں تالہ بندی کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا وستاپیت لوگ بھول نگاڑے کے ساتھ آندولن کرنے کیلئے پن لیے پہنچے آندولن کو دیکھتے ہوئے علاقے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ساہب گنزلہ پرشاسن زلے میں چل رہے ہیں عوید کھدانوں کے ورود ابھیان چلا رہی ہے سارسے پینسٹ لوگوں کے خلاف ویبھاگ نے پراتمی کی درج کرائی اور لاکھوں کے جرومانے بھی وسولے اس کے باوجود پتھر مافیا ماننے کو تیار نہیں عوید مائننگ دھڑلے سے جاری ہے جس سے سرکار کو کروڑوں کے راجس کا نقصان ہو رہا ہے ساہب گنزلے میں پتھر کھنن ہی ایک مات بڑا ادیوگ ہے جس سے سرکار کو کروڑوں کا راجس پرابت ہوتا ہے وہی زلے کے مزدوروں کو بھی روزگار ملتا ہے لیکن اسی کی آڑ میں پتھر مافیا بھی اپنے دھندوں کو پروان دے رہے ہیں عوید طریقے سے سنچالیت پتھر کھدان نہ کیول سرکار کے سردرد ہے بلکہ اسکشید کے لوگوں کے لیے بھی ابھی شاپ نے سرکار کو عوید پتھر کھدان سے جہاں کروڑوں کی راجس کا نقصان ہوتا ہے وہی ساہب گنزلے کا پریعورن اس عوید پتھر کھدانوں کی کارن پردوشت ہو رہا ہے ساہب گنزلے میں پہاڑوں پر عوید روپ سے کھدان دھڑلے سے سنچالیت ہو جس پر زلہ پرشاسن انکش لگانے میں ویپل ہے ماملے میں پرشاسن کا کہنا ہے کہ عوید مائننگ کی سوشنا پر کارروائی کی جا رہی ہے ساہب گنزلے میں بڑے پیمانے پر عوید کھنن اور پریوہن کیا جا رہا ہے زلہ پرشاسن لگاتار کارروائی کر عوید کھنن کو روکنے کا پریاز کر رہی ہے لیکن یہ محض خانہ پورتی ہی ثابت ہو رہا ہے پنکج ورما زی میڈیا ساہب گنز پشم سنگھ بھوم زلا اور سرائے کے لہ کھرسامہ کی سیما کو بانٹنے والی کھرکئی ندی کے کنارے بن رہے ایچہ ڈیم کو ویرود شروع ہو گیا ہے ایچہ ڈیم سے پربھاویت 124 گاؤں کے لوگوں نے راجسرکار کو 15 مارچ تک ہر حال میں ایچہ ڈیم رد کرنے کی مانگ کی ہے 15 مارچ تک ڈیم کا نرمان کارے بن نہیں ہونے پر 16 مارچ سے پربھاویت گاؤں کے ہزاروں آدیوازی آندورن شروع کر دیں گے ویدھائک دیپک ویروہ کے آواز پر پربھاویت گاؤں کے لوگوں نے ایک بیٹھک کی اور 16 مارچ کو ڈیم کا کارے بند کرانے کا فیصلہ لیا گیا حالکہ اس ماملے میں مکہ منتری ہیمن سوری نے آدیوازی سماج کے پرتلیدیوں کو بھروسہ دلایا ہے کہ وہ ڈیم کا نرمان کارے جلد بند کر دیں گے دوسری طرف کانگریس آنسد گیتا کورا نے بھی ڈیم نرمان کا ویروت کیا ہے جو بھی مانگ رکھی گئی تھی مانگ کی مونڈا سنگ اور سماج کی اور سے سبھی مانگوں پر انہاں اپنی بات تو رکھی لیکن انہوں نے خود اچھا کھڑکای ڈیم پر سماج کی کیا رائے ہے یہ انہوں نے جاننے کی اچھا جاہیر کی تو سبھی پرتلیدیوں نے مجھے اس کا بیورہ دینے کیلئے کہا تو میں نے اس کا تکنیکی اور راجنیتی پکش 1978 کے دسک سے سامنے رکھا یہ پیشلہ لیا کہ یہ تو کافی دینوں سے اس کا بیروت چل رہا ہے اور یہ جبردستی بنایا جا رہا ہے اس پر لوگوں نے اس چطر کے لوگ کافی جو ابھی داست میں ہیں لوگ جلدی بند کریں بستاپن سے وہ اپنے پورے استیتوں سے اپنے جمین سے اپنے پرووجوک سے پوری طرح سے کٹ جائیں گے اور اس لیے لوگ اس کا بیروت کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں سے پہلے مانی ایمن سورین کی سرکار تھی اس میں ٹی ای سی کمیٹی یہاں آئی تھی دورے پر اور ٹی ای سی نے بھی یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ یہ بند ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو سرکار آئی اس نے ایو دستر پر اس کام کو چالو کیا بی جے پی کی سرکار ڈبل انجن کی سرکار اور پون بہومت کا دھانس دکھا کر کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندوق تان کر کے کام کروایا گیا تو اس لیے لوگوں میں اور زیادہ ناراجگی ہے اور میں بھی اس کا ویروت کرتی ہوں اس پر یہ بات ہوئی کہ آگامی سولہ مرچ دوزر بیس کو ایک بیسال بھیڑ کے تات ایچہ ڈیم نرمند شتر میں جا کر کے ہم لوگ کو بند کرانے کا نرنے ہوا اور اس کے لیے ہم لوگ کال سے ایک بڑا عبیان چلا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو جگروپ کریں گے موسیقی